میں ایک پار پھر دورانہ مناسب سمجھتا ہوں میں نے پہلی رات خواب میں سات موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چڑھنے میں مشغول ہو گئیں تب ہی نیل خوشک ہو گیا اور سات دبلی پتلی گائیں اس خوشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گائیوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نکل گئیں دوسری شب گائیوں والے خواب کی طرح سات سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ سات زرد و خوشک خوشوں کی وساطت سے خوشک ہو کر بکھر جاتے ہیں جنابِ آخمہو اور کائنانِ مابد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی محلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں موسیقی 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 خوب تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی ستاروں اور کواک کی کچالوں کو جاننے کی کوشش کی اسلاف کی اروح سے بھی مدد طلب کی اور شیعتین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا کوئی حل نہیں گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سہر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے ہم تمام معبروں کی کابیشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے بس اتنا ہی سال ملاحظہ فرمایا آپ نے خودا پہاڑ نکلا چوہا تابیر خواب یعنی یہ ہے گائے یعنی سال ہاں ہاں تو یوزار صیف آپ بتائیں آپ کی تابیر کیا کہتی ہے تابیر نہیں آلی جناب میں آپ کے خواب کی تابیل پیش کروں گا تابیر اور تابیل میں کیا فرق ہوتا ہے تابیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونے یقینی نہیں جبکہ تابیل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے اور جو تابیر میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار صیف آپ کو اپنی تابیر پر بڑا بھروسہ ہے مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خاص سے زیادہ پوچھ نہیں اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک و تردید کا شکار ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک کو اے بھی ہم سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں جناب آخ مہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کتابوں سے اس خواب کا نتیجہ عقص کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کے معاپروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہیں درست ہے ہاں یہاں تک تو صحیح ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشائے گندم والا ایک دوسرے سے مماسلت رکھتے ہیں بظاہر ایسا ہی ہے کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خوش خوشے قہد و خوشک سالی کی علامت نہیں ہیں میرے رہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عقص نہیں کر لینا چاہیے کہ سات سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور سات سال قہد و خوشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں موسیقی آفرین آفرین یوزار سیف یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے یہ بلکل درست تعبیر ہے میں جمعان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا جنابِ آخمہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلندو بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آسکیں بجاہی یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے متعبت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابلِ تردید ہوتی ہے کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمینِ مصر کو سہراف کر سکنے میں ناکام رہی ہو یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمینِ شیاب کے لیے مناسب ہے نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو لیکن ہم نے اپنے اصلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بلکل خوشک ہو چکا ہے یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا اگر بل فرنس یوزار صحیح کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو تب بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے اس تعبیر کے مطابق تو مستطبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے اس مشکل کا حل کیا ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے ساتھ سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور زخیرہ کر لیں اور قہد کے ساتھ سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے یعنی آپ مملکت کے چودہ سال بحض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کسی بھی ملک کے چودہ سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل اخواب کی بین چڑھا دیا جائیں اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں شرف کر دیا جائیں عقل کا تقاضی تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ احتیار کریں بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو تحت کا سامنا کیسے کریں گے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قابلت وقت آگاہ ہو گئے اب جبکہ ہم رائے حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے ہم تو جناب یزار سیف کے سپاس گزار ہیں انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا ہم یزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیوں کہ وہ دوسرے خداوں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے آپ سب یزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری محبیروں میں ممتاز آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں آج سیزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسی اختیارات کے حامل ہوں گے آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان محبیروں کی سرزنش کی نظر کر دوں آج مصر کے خداوں کاہنوں اور محبیروں کی کمزوری اور بیبسی سب پر آشکار ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ خدا عامون سے بڑتر بھی کوئی خدا ہے اس سے پہلے کہ میرے غیز و غزب کی وجلی ان محبیروں پر گرے انہیں یہاں سے لے جاؤ موسیقی موسیقی تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا مو کان کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے عامون کی روٹیوں توڑتے ہو دوسمنے عامون کی تائید کرتے ہو اس کی تعبیر اتنی دروش تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا موسیقی تم سے کس نے تائید مانگی تھی دوسروں کی طرح غم ہوتے ہی رہ سکتے تھے یوں دوسمن کی امام کی اب کس طرح اللہ لوکا شہد گیا جو آپ دو فقت تجھو رئی اسے چھوڑ دیجے علی جناب یہ بڑھ جائیں گا اسے نیجا اسے چھوڑ دیجے بادیا مون جی علی جناب اسے لے جاؤ علی جناب میں غدہ نہیں ہوں علی جناب مجھے بخش دیجے علی جناب مجھ پر رہم فرمائے مجھے بخش دیجے آج تک مابد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ برانی ہزار سیف کا خدا یگنا ایک شہرہ نشین چروائے کا خدا خدا اے آمون بزرگ پر غالب آ گیا اور کہیں گے کہ جوان اور ناتجربکار یوزار سیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ محبروں پر سب کٹ لے گیا بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ محبروں کی خداوں کی طرح پرستش کرتے ہیں خدا اے بزرگ آمون ہم پر رحم کرے ابھی شکستوائی کا داگ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپر بیلنے پڑیں گے موسیقی 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 تم اور یزار صیف کے دوستوں میں سے مالک مالک اپنے زہار یزار صیف سے کہنا کہ مالک بھی اس سال سے آپ کی تلاش پر شر کرتا ہے میرے خواب کی جو تعبیر یزار صیف نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قہت کا سامنا ہے اور اس عظیم بہران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا چنانچہ ان امور کی باگڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی آپ معززین مستر کی نظر میں کیا کوئی انصفات کا حامل شخص ہے بوٹی پار وہ کھام بھوڑی انس کو زیادہ پوری اتر سکتے آلی جناب بوٹی پار بوٹی پار ہی ہیں جو اس بہران پر بطاہر احسن قابو پا سکتے ہیں بوٹی پار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عدہ براہ ہونے کی سکت نہیں رکھتے آلی جناب قصر کے محافظین کے حاکمِ آلہ جنابِ حورمحوب کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے؟ حورمحوب نہایت باصلاحیت ہیں لیکن وہ لشکریوں کی سپیس ہلاری کیلئے زیادہ مناسب ہیں نہ کہ امورِ ذراعت کی ذمہ داری کیلئے اے یوسف یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندوں پر ہے آپ اسے خبول کر لیں ارادہِ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کریں جنابِ فرماروہ یہ ذمہ داری آپ مجھے سوپ دیجئے اور مجھے مصر کے وزیرِ خزانہ ذراعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجئے کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کی ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں بلکہ مملکت کی پلاہ و بیبود کیلئے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لاسکتا ہوں بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نہیں بھا سکتے ہیں آج سے میں ملک کے وزیرِ خزانہ کا عہدہ اور ذراعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سوکتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جنابِ یوزار سیب آج سے فرما رواے مصر کے مشیرے خاص ہوں گے اگرکہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سمال سکے گا؟ پتہ نہیں کیا واقعی؟ اس کا خدا ہمارے خداوں سے مہتر و بردر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آپ معہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لیں؟ بہرحال مصر کے اشرافزادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث سے ننگ و آر ہے اور کچھ بھی نہیں آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منظرت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے جبکہ جناب یزار سیف ایک ایسے معبر ہیں جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے عزاز میں مراسمِ ذریعی کا انعقاد کیا جائے کیا جناب یزار سیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے ہیں؟ ہمیں جناب یزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سے انعائیات کی ہیں میرے صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان انعائیات کو مزید کامل کرتے ہیں ہمیں جناب یزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے میرے صرف دو خواہشات ہیں اہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے دوسری یہ کہ زندانِ زاویرہ کے قردیوں کو آزاد کر دیا جائے ان کے حسن و سلوک اور اسلاح کی میں زمانت دیتا ہوں ہم نے زنانِ مصر کو آپ کی خاتر قید کیا آپ کی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے وہ آزاد کر دی جائیں لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخہ ہی تھی جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے جی جناب فرما روا میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخہ کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے وہ ایک خیانتکار اور حوص پرست عورت ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے میں انتقام جوئی کے لئے خلق نہیں ہوا ہوں وہ جو دوسروں کے لئے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو وہ کبھی بھی اہلِ نفرت اور انتقام نہیں ہو سکتا ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخہ اور پتیفار سے سخت انتقام لیں گے میں تو محض خود پر لگی تحمد مٹانا چاہتا تھا میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہشمن نہیں ہوں بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلب گا رہوں زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضی کرنا درست نہیں وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور عامون سے مخالفت رکھتے ہیں ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور ربطار کی اصلاح کی زمانت دیتا ہوں وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہی آپ صاحب اختیار ہیں آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے معامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں سپاس گزار ہوں آلی جناب اپنے حاکم کو خبر کرو درود بر فرمان دیتا کلو درود جنابِ حورم حوپ کی جانب سے یہ خط ہے یہ خط کس کے لیے ہے برائے جنابِ کے دمن آمون آپ کا نگدار ہو پتات درود برائے جناب غور سے سنیں میری طرف توجہ کریں من جانب مشیر خاص فرمانوائی مصر جانبِ قیدہ من حاکمِ زندانِ زاویرہ جیسا کہ ہم زندانِ زاویرہ کے قیدیوں کے اس نے اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہے اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں لہٰذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائیں چنانچہ جنابِ قیدہ من کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے فرما رواے مصر کے مشیر خاص سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جائیں موسیقی زاویرہ یوزار سیف کے بغیر خابل ورداشت نہیں رہا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزار سیف سے جام ملتا خواب باقی اپ ٹھیک گیا رہا موسیقی کیا واقعی ہم آزاد ہیں ہاں فرما روا کے مشیر خاص جنابِ یوزار سیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں کیا کہا تم نے یوزار سیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے ہاں ایسا ہی ہے سنا آپ لوگوں نے یوزار سیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے جانتی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی فرما روا بھی اس کے گرلیتا ہو گئے بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزار سیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے یہ تو بھی آغاز ہے اس کے بعد سب اس کے شہدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے تکتے روا کی امیت میں مت رہنا سلیخہ اب پیدل ہی جانا ہوگا میں نے سنائے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے عاجز اور ناتوا ہو گئے تھے وہ جو بھی تابیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ تابیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے ہاں اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمو سے بھی زیادہ قوی ہے تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے وہ تمام محورانی مصر سے زیادہ دانوں مدبر ہے موسیقی 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 تمہیں کیسے پتا کہ قید آئے گا بھی کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزار سیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا اور پھر اقلمان کبھی بھی انتباہ کو نظر انداز نہیں کرتا اگر یوزار سیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا سچ کہتا ہے اگر کہت آ گیا اور ہمارے پاس زخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں اگر کہت نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے تم کہاں ہو یوسف ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے مجھے کوئی کام تھا مودد ہوئی تم سے مجھے کوئی باستا نہیں رہا لیکن ہاں جو کچھ قصر آمون ہو تو میں پیش آیا اس کے پیش نظر تمہارے اور ساکنی نے قصر کی یاد دہانی کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً دس سال پہلے ہم نے یوسار سیو کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں زلیل و خوار ہو جائے اس کا جنم صرف اتنا تھا کہ وہ زلیخہ اور ٹپس کی حوث پرست خواتین کی نفسانی خواہش کے آگے تسلیم نہ ہوا جبکہ اس کے برعکس آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں اور زلیخہ زلیل و خوار ہو گئے ہیں اور یوسار سیو نے ایسا آلہ مقام اور مرتبہ پایا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں اور زلیخہ کل فرما روا کے سامنے رسوہ ہو گئے وہ اپنی حوث پرستی اور شوہر کے ساتھ خیانت کرنے اور بے گناہ یوسار سیو پر ظلم و ستم کی وجہ سے اور میں اسے زندان میں ڈالنے اور زلیخہ کے جرم میں شرک ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو درست عبرت لینا چاہیے آج مجھے وہ بات کہہ لینے دیجئے جو میں گزشتہ دس سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹا تھا زلیخہ نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وکار کو داغدار کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا نفرین ہو مجھ پر جس نے اس کا ساتھ دیا اور یوسار سیو جیسے دانا اور حکیم پاک دامن جوان یوسار سیو کو زندان میں ڈالا میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں لیکن آپ کی یوسار سیو کی تائید و تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے کسی عام انسان سے دل نہیں لگایا اپنی بات کے گھتی اپن کا کچھ اندازہ ہے تمہیں تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کو اگر ان کے شوہر سے بہتر کوئی اور شخص مل جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت کرنے کی مجاز ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہیں نفرین ہو زلیخہ جیسی بلحوث خواتین پر اور نفرین ہو مجھ جیسے مردوں پر جو زلیخہ جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش نہیں کرتے آب پر میمی سابو جی بانو حضور تم جانتے ہو یوزار سیف زندان سے آزاد ہو گئے ہیں میں میں ان کی آزادی کے موقع پر ماں موجود تھا جانتے ہو کہ وہ اس وقت وزیر خزانہ مصر اور آمون روتب کے مشیر خاص سے جی بے خبر نہیں ہوں بانو حضور انہوں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے ساتھی پیدیوں کو بھی آزاد کر دیا ہے یوزار سیف سے ماں سیوائے اس کے کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تمام خیانتکار خواتین بھی ان کی وساطت سے آزاد ہو گئے ہیں ہم ان کے سیوائے کوئی بھی ہوتا ایسی درگزار ہرگز نہیں کرتا انہوں نے اب تمہیں بھی آزاد کر دیا ہے یوزار سیف نے مجھے آزاد کر دیا ہاں عشقی یوزار سیف نے تمہیں آزاد کر دیا ہے آج کے بعد تم آزاد ہو اور یوزار سیف کے پاس جا سکتی ہو کہ آج سلخہ یوزار سیف کی طرح نہیں ہو سکتی اور انہی کی طرح تمہیں آزاد نہیں کر سکتی سپاس گزاروں سپاس گزاروں بانوز علیخہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے یہ کس بدبخت کی لاش ہے اوپر کھیچو اوپر کھیچو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے یہ ڈوب گیا ہے یہ ایسے مارا گیا ہے اس کے ہاتھ پکڑو اس کے پیر پکڑو جان لگاو مدد کرو ارے یہ تو مابرد آمون کے معبر آزم ہیں ہاں واقعی اگر پھر اس قسم کا کوئی کام ہو تو میں آپ کے خدمت کیلئے ہر وقت حاضر ہوں نگیوان جناب پادی آمون کہاں ہیں جناب پادی آمون جناب پادی آمون معبر آزم مر گئے ہم نے ان کی لاش پانی سے نکالی ہے ان کی لاش اس وقت لنگر گاہ پر پڑی ہے اس ماہی گیر کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ غالباً وہ لاش جو پانی سے نکالی ہے مابر آزم کی ہے اگر ان کی لاش ہو تو اپنے ساتھ لےاؤ جی جناب ارے احمق ایک چھوٹا سا کام بھی تم صحیح سے نہیں کر سکے جناب علی جہاں میں نے اس کی لاش کو پھیک آتا وہ مگر موچے سے بھرا پڑا تھا تو پھر لنگر گاہ سے لاش برامت کیسے ہو گئی اگر اس کی موت کا ذمہ دار مابوت کو دھیرایا گیا تو میں تمہیں کو شروع سمجھوں گا اگر آئندہ ایسی ہماکت کی اور کاموں کو بگاڑا تو ایک سکھا بھی نہیں ملے گا دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا چلو جاؤ میں نے تو اپنا کام دھیک سے کیا تھا نہیں معلوم یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں پوشیدہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چلے جاؤ یہاں سے جاؤ ہوا پہلے کام آپ اے تم بین اور اس ساقی ہو نا ساقی آمن ہو تب اور تم بھی یقینہ نینیفر ہو میں نے ٹھیک پہچانا نا تمہارے دو جیوزار شیف کی کیا خبر ہے ٹھیک ہے تمہیں اس سے کیا کام ہے مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے اس سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے کہاں تھا کہاں کہاں سے ملا یہ لنگرگاہ سے اس کی لاش ملے تھی آلی جناب خداوں کی رحمت اس پر نحضیل ہو یہ مابت بزرگ اور انتہائی قابل احترام تھے میرا خیان ہے کہ وہ اپنی شربناک سکس برداشت نہ کر سکیں اسی لیے خود کو نیل کی نظر کر دیا ان جیسے عظیم موتبر کے لیے جناب فرما روا کے خواب کی تعبیر پیشت نہ کر سکنے کی ظلط اور رسوائی اٹھانا مشکل تھا اسی لیے وہ خودکشی کر بیٹھے انہیں نہاک عزت و احترام کے ساتھ خرب لے جائیں اور حلود کٹ کے خصوص مقبروں میں سے ایک میں دفنا دیں تمہیں یقین ہے کہ اسے مارا گیا ہے شکی کوئی گنجائش ہی نہیں میں گل پادیا مون کے ہاتھ تو ان کے گرفتاری کا شاہد تھا اور آج ان کی لاش ملی ہے میں نے دیکھا تھا نینیفر موتبر آزم کے لاش دیکھ کر مسکرا رہا تھا مجھے یقین ہے یہ کام اسی کا ہے موتبر آزم گرفتاری کے وقت گڑ گڑا رہے تھے کہ جناب آخمہوں اسے بخش دے یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے آخمہوں اور کہہنان مابد کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے انہیں کسی قسم کی قتل و غارتگری کا حق نہیں پہنچتا انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے مابد میں آخمہوں کا وضع کردہ قانون چلتا ہے حتیٰ کہ حکومت مصر بھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت کے مجاز نہیں اگر خداون کی مدد رہی تو ہم ان شرنگیزیوں کی بیچ کے نہیں کر دیں گے میں آپ کے لیے پریشان ہو جناب عزار صرف اپنا بہت خیال اکھئے گا جب میں نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا ہے تو یہ سب مل کر بھی میرا بال بیکہ نہیں کر سکتے اس قتل کی خبر کو سب میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اور کہہنان مابد اس قتل پر پردہ نہ ڈال سکیں نینی فرکبتہ پر بھی کڑی نظر رکھو وہ ایک خطرناک شخص ہے اگر آزاد رہا تو مزید خون ریزی کا مرتقب ہوگا ہاں ایک بات تمہیں بتانا بھولی گیا علی جناب چن روز بولے ایک پریشان حال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا وہ آپ کے مطالق مجھ سے پوچھ رہا تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا کیوں نہیں میرا خیال ہے مالک ہاں ہاں مالک مالک ابن زہر تو نہیں تھا بلکل مالک ابن زہر درست فرمایا آپ نے وہی تھا یہ کیسے ممکن ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے آپ کی تلاش میں ہیں ٹھیک کہا انہوں نے انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسادہ احترام لے کر میرے پاس آو اطاعت آلی جناب اطاعت مالک ابن زہر مالک یعنی وہ خود ہیں مالک مالک مالک